آپ سب کو اسلام کی نام میں اسلام ہوں آپ سب کو اسلام کی نام تھی اور خدا ان کے نام میں اسلام تھی ابھی میں نے موبائل فون کی لنک کون کسی کا میسجہ ہے تو میرے حلم ہمیں سب کو پاس موبائل فون ہے سب بھی لائے لیکن تو اگر ہم اس کو آف کر لیں ایک اور میں بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اپنا موبائل آلیٹ سب کو سلائیں ہم میں سے کتنے جو بائبل لے گا ہے ایک دفعہ انگلینٹ بھی بات ہے پاسر صاحب سے کس نے پوچھا کہ یہ جو چرچ میں بائبل رکھی جاتی ہیں ان کا کیا مقصد ہے تو انہوں نے جواب دیا وہ بڑا چا ہوا تھا کیونکہ لوجیکل بھی اپنے شبت کو آپ انسپائر کرتا ہے کہ یہ چرچ کی بائبلیں ہیں یہ گرہ کام کے لوگوں کے لئے کیونکہ جب ہمارے اکلیسیا میں کوئی شخص باہر سے اگر رکھتا ہے اگر وہ گرہ سی ہی ہے تو اس کو ہم ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ وہ بائبل لیں کر آئے گا اس لئے اکلیسیا کی بائبلیں ہیں وہ ان لوگوں کے لئے ہیں جو بائبل نہیں رکھتے ہیں لیکن آپ چرچ کی بائبل رپے نہیں رکھتے ہیں یہ لے جاتے ہیں آپ کہ وہ آپ کی بائبل نہیں ہے وہ آپ کا احتیار نہیں ہے اس کے ساتھ آپ کا کنیکشن نہیں ہے سو ہمیں میک شور کرنا چاہیے کیونکہ ایک چرچ کی بائبل میں ہم نوٹس نہیں بنا سکتے ہیں ہم ان کو ہائلائٹ نہیں کر سکتے ہیں وہ ہماری پرسنل چیز نہیں ہے سو یہ ضرور کریں کیونکہ مباشر کی کتاب میں لکھنا ہے کہ اس کتاب کو پڑھنے والے بھی مبارک ہیں سننے والے بھی مبارک ہیں سنانے والے بھی مبارک ہیں تو اتنی بابرکت چیز اتنی مبارک چیز ہم کیوں نہ ساتھ لے کریں اور سپیشلی جب ہم چرچ آتے ہیں تو ہمیں ضرور ہے کہ ہم اپنی اپنی بائٹل لیں کریں ایک وقت آئے گا جب موس نبی کی کتاب میں لکھا ہے کہ کہت پڑھ جائے گا کلام کا سننے کا بھی اور سنانے کا بھی کلام ہاتھوں میں رکھنے کا بھی جسٹ امیجن کریں کہ اگر دنیا میں سے یہ بائبل اقتم بائب ہو جائیں ہمیں کتنا کلام یاد ہوگا جو ہماری سپورٹ کرسکے ہیں اگر ہم اپنی زندگی کی ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے گائیڈنس ہو تو خدا کے کلام کو کتنا ہمیں یاد ہے خدا کا کلام تاکہ ہماری گائیڈنس ہوگا خدا ہمارے گائیڈنس ہوگا تو اس کو سوتے جاپتے بہر باہر جاتے اندر آتے بیٹھتے اٹھتے بچوں کو سکھانا اپنے ماتوں پر باندھ لینا اپنے ہاتھوں پر باندھ لینا ماتوں پر باندھنے کا مطلب یہ کہ اپنے دل اور ذہن میں رکھنا اور ہاتھوں پر باندھنے کا مطلب یہ ہے کہ اپنے عمل میں اس کو شامل کرنا ہے کسی بڑے چھے خالب نے ایک بار کہی کہ ہم سب کو خدا کے انجیل سنانی چاہئے اور اگر ہو سکے تو کبھی کبھی الفاظ بھی یوز کریں مینز کہ ہمیں اپنے کاموں سے ہمیں اپنی زندگی سے خدا کے انجیل سنانی چاہئے اور جہاں پر الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت پڑے ہم ضرورت ہیں لشکروں کا خدا ہمیں ہمارے ساتھ ہیں رب جو جانگ میں چھت ہے ہے زبرانہ لشکروں کا خدا ہمیں کسی چیز سے درنے کی ضرورت نہیں ہے سوچ لے گردار آج ہم یہاں پر آئیں ہیں کسی ایسی بیماری کو کسی پریشانی کو کسی دکھ یا تکلیف کو لیتا ہے تو آج یہ جانب لیں کہ وہ آخری دن ہے ہماری بیماری پریشانی اور دکھ یا تکلیف کو لیتا ہے علیویہ علیویہ ایک سکی ہے بریسٹل وہاں پر ہم لانس سیٹرڈے تھے تو ایک بات خدا نے میرے دل میں ڈالی اور میں نے اسے پیٹ گئی کیونکہ جب خدا ہم یسنسی پیدا ہو گئے تو دنیا میں ایک بہت بڑا کام ہوا تھا یسنسی کی بتائش کی بجائے سے ایک تاریخی طب دلی آئی تھی تو اپتا سکتے کیا تھی دو حصوں میں قصیم ہو گئے سب کچھ تبدیل ہو گئے یعنی کہ یسنس سے پہلا کہا جائے سارا حصہ اس کو اب کیا کہا جاتا ہے بی سی جس کا مطلب ہے بی فور ٹرائز اور ایڈی جس کو جو لیٹن ہے اینا ڈامینائی جس کا مطلب ہے آفٹر ٹرائز یا قدام کی بتائش کے بعد ہماری زندگی میں کیا یہ ایکسپیریس ہے بی سی اور ایڈی کا کیونکہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہم تو گناہ گار بہتے ہیں ایک ہم مسیحیوں میں بہت بڑی غلط فہمی ہے کہ میں بتائشی کرسٹین ہوں کیونکہ بائبل میں ایسی کوئی ٹرم نہیں ہے ہم سب بتائشی گناہ گار ہیں بتائشی مسیحی نہیں گلتا کیونکہ اگر ہم بتائشی مسیحی ہوں تو اپنے باپ کی وجہ سے ہم مسیحی ہو رہے ہیں تحیل نہیں لیکن کیا ہم اپنے باپ کی خون کی وجہ سے مسیحی ہو رہے ہیں کیا ہماری نجات ہمارے باپ کی خون کی وجہ سے ہے کہ یہ مسیحی کی خون کی وجہ سے God does not have any grand children ٹھیک ہے سب خدا کے بیٹے اور بیٹے ہیں جتنوں نے اسے قبول کیا خدا انہوں نے اپنے فرزند ہونے کا حق بکشہ لیکن اگر فرض کریں میرے بھائی اگر اماندار ہیں تو ان کے گھر اگر کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو کیا وہ بھی امانداری نہیں ہاں وہ covenance child ہے ہمیں اپنے بچوں کو خدا کے لیے مقصوص کرنا ہے لے کر آتی ہیں لیکن ہم پہ دائشی مسیحی نہیں ہے ہم سب نے گناہ کیا خدا کے جلال سے بچ گناہ نے جمعیہ میں میری بھائی تو اس کا مطلب ہمیں دائشی گناہ گاہ تو یہ بفور پرائش پالا سلسلہ ہمارے در یعنی کہ پیدا تو ہو گئے ہیں مسیح گرانے میں پیدا ہو گئے ہیں لیکن ابھی تک ہمارے اندر مسیح کی جنبش نہیں ہے اس کا لہو جو ہے وہ ہمارے اندر ابھی کام نہیں کیا کیونکہ ہم نے اپنی زندگی خدا مکتو نہیں دیتا آپ کو پتہ ہے کہ جب آگ اور بندک کی جھیل میں لوگوں کو ڈالا گیا مقاشفہ کی کتاب میں جب ساری دنیا گینٹ ہو جائے دالتے ہو جائیں تو لکھائیں کے لئے دوسری موت ہے سیکنڈ ڈیتھ جو شخص ایک دفعہ پیدا ہوتا ہے وہ دو دفعہ مرے گا ٹھیک ہے تمہیں جو شخص ایک دفعہ پیدا ہوگا وہ دو دفعہ مرے گا کیونکہ وہ کناہ کے عالم میں پیدا ہوئے ایک دفعہ تو وہ جسمانی تو آپ کا مرے گا اور ایک دفعہ وہ دوسری موت مرے گا جنم میں جب چلا جائے گا لیکن جو شخص دو دفعہ پیدا ہوتا ہے دوسری رفیق کی دفعہ مرے گا پریز باب آمین کیونکہ خدا ہم جیسے سے نے کہا تھا کہ تجھے نئے سیدھے سے پیدا ہونا ضرور ہے جب تک تو پانی اور روح سے پیدا نہیں ہوئے گا تو خدا کی پاسے میں داخل کو کیا ہونا دیکھ بھی نہیں سکتا ہم میں سے کتنے ہیں جو دو دفعہ پیدا ہو چکے ہیں ہم خدا کے نام کو جلال دینے کیلئے پورے دل سے کیونکہ مراحب کو اٹھانا یہ ہے گوائی ہے that means کہ یا تو ہم صرف ایک دفعہ بریں گے اور خدا ہم یہ سب سے اگر آج ہی آ جانے ہیں تو ہم آنکھ چھپکنے میں بدل جائیں گے جلالی بدل لینے گے آج ہوئی ہے اور خدا کی معاشر میں چلنے جائیں گے لیکن دوسری صورت میں there is no gray area خدا ہم کے کلام میں یا تو ہاں ہے یا پھر ہاں ہے بیچ والا کوئی نہیں ہے سسٹم یا تو تھنڈا ہوتا یا پھر گرم ہوتا کیونکہ تُو نیم گرم ہے نہ تُو اپنے مو سے مکار مونگا مارا کلیسیا میں آنا کیارل سنگیں گانا دھر میں درست کو لگا لینا تو پھر تحائف دینا یہ ہماری خدا کی باسشے میں nem لے کے جائے گا یہ ہماری celebrations سمجھ لیں حصہ ہے ہمارا چندہ ڈالنا بھی ہمیں خدا کی باتری صاحب سے سب سے خیرے دوست ہونا بھی ہمیں خدا کی باسشے بھی باتری صاحب کا سب سے گلوش ڈرنٹ بانی کیونکہ کیونکہ ہر ایک وہ اپنا صاحب جانا ہم نے پڑا کہ یہ س глسی جیریو میں سے داخل ہو کر جا رہا تھا جیریو کو سٹی کی ہسٹی میں بتا سکتا ہے بائیبر میں ایک کام پر منشن ہے سب سے پہلے آج آپ کا بائیبر ڈیسٹ کی سوڑا 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 سکتا ہے جیریو کی واغس یعنی جیریو کا شہر منی اسرائیل نے کچھ کیا تھا ہاں ہاں جیشور نبی نے جب منی اسرائیل کو لے کے گئے تھے سات دن تک چکل گائے تھے سات دن تک سال چکل گائے تھے فٹ تھے وہ لوگ آگئے ہیں انہیں بڑے سکتی دے گئے تھے اور لکھائے کہ وہ شہر پہ تھا وہ گر گیا تھا اور وہاں پر ایک یشور نے حکم دیا تھا یعنی یعنی شہر پہمینے یعنی شہر پہمینے چکل گائے یشور نے خداوں سے ایک حکم دیا اور خدا نے یشور کو پاک اپنے لوگوں کو بتا ایک حکم دی گرید اس شہر کے بارے میں اور لکھائے کہ جو اس شہر کو دوبارہ بنائے گا نیو رکھتے وقت اس کا بڑا بیٹا ہلاک ہو جائے گا اور جب وہ فنش کرے گا تو اس کا چھوٹا بیٹا ہے انہوں نے اس کی نسل ختم ہو جائے گا اور اخیب بادشاہ جو تھا ایزبل برکے انہوں نے جاریکوں کو بنایا خدا منت کے کلام میں لکھا ہے کہ جب ایک بدرو چھوڑ جاتی ہے اور اگر وہ جگہ ویران رہے تو اپنے ساتھ کتنی آن لیاتی ہے جب خدا ہماری زندگی میں جریدو گرا دیتا ہے ہماری زندگی میں جو ابلیس کے وہ شہر ہیں جو سٹرانگ گولڈ ہے وہ گرا دیتا ہے تو حکم دیتا ہے کہ یہ دوبارہ نہ بنے لیکن کیا ہوتا ہے کہ ہماری زندگی میں وہ چیزیں دوبارہ آ رہے ہیں وہ پریشانی ہیں سات گناہ بڑھ کے آیا ہے اس کو بنانے میں کس کا ہاتھ ہوتا ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم ماری زندگی میں جریدو گاموس بن جائے نہیں ہم اس کو بناتے ہیں لیکن یہ سنسی کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اس سنسٹی میں گناہ کی اس امین میں جس کو خدا نے لائد کر دیتی کہ اس شہر کو داخل ہو کر جا رہا ہے کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی اس نے اپنا ایک لوتا بیٹا پچھتے ہم جو گناہ کی زمین میں تھے وہ جو اندھیرے میں بیٹھے تھے جو ان پر بہت سارا نور چپکا ان پر روشنی چپکی وہ جو گناہ سے واقف نہ تھا اس کو خدا نے ہمارے لئے گناہ کیرایا اس کو بھیجا اس تارینی کی دنیا میں کہ وہ آ کر ہمیں رجاب دے اور لکھا ہے کہ وہاں پر ایک زگاہی نام کا آدمی تھا جو محصول لینے والوں کا صدار اور دولت من تھا محصول لینے والے لوگوں کو برا سمجھا جاتا تھا بڑے ظالم لوگ دعا کرتے تھے اس زمانے میں ٹیکس کلیکٹرز ان کو کہتے تھے آج کا تو دور ایسا ہے کہ ہمارے ایک نفاہ میں سے خود ہی ٹیکس نکل جاتے تھے لیکن اس زمانے میں لوگ تھوڑا نہیں دینا جاتے تھے کیونکہ وہ سسٹم ایسا تھا فصل اللہ کو کہی آپ کے پاس ایک بندہ ہے کے لیے ایسا میں رہتے ہیں لیکن وہ کیا کرتے تھے کوڑی لے کر آتے تھے مارتے تھے لوگ ان سے زبردستی لے جاتے تھے یا چھین کے لے جاتے تھے اور طولت مانتے تھے کناہ کرنے والا شخص تھا لیکن اس کے اندر ایک خواہش نہیں کہہ لکھا ہے کہ یسو کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا ہمیں سے کون پر نایے یسو کو دیکھنے کی کوشش کرتا تھا ایک کبھی آپ نے شاید سنا ہو کبھی کسی بہن بھائی ٹنگا ہو کہ بھائی خدا مند بہت جلد ہے تو بہت بڑا ایک سکل دیتے ہیں کہ جی میں تک کناہ بھائی بڑا میں بہت بہت بھائی میری نہیں ہو سکتے کبھی سنا ہے کسی کنے ہو سکتا ہے میں کہتا ہوں کہ جا ہوں کو سکتا ہے آپ میں سے کچھ ایسا دوست گیتا ہو کہ I am the biggest sinner شاید میرے لیے یہ توبہ نہیں بنی لکھائے کہ کئی جو تھا وہ صدار تھا میں سولینے والا کنہ گاروں کا صدار تھا ساتھا کنہ گار نہیں سکتا وہ بڑھائی مناگار تھا لیکن لکھائیں کہ دیکھنے کی کوشش کرتا آپ کا کناہ جتنا بھی بڑا تیرے کناہ چاہیں حوم خرمزی برس کی مانت ہو دیں دنیا میں ایسا کون سا کناہ ہے جو یسوسی کی صلیب سے بڑھائی بڑھائی آج اگر دنیا کے سب سے بڑا نشکر ٹیرلسٹ پیٹو جس نے لاکھوں پرولوں لونوں کو مارا وہ بھی اگر خدا کے قطعوں میں آجائے وہ بھی اس کا کناہ میں معافہ دے گا ڈاکو نے کیا کہا تھا کہ اگر وہ سکے تو اپنی بادشاہی میں مجھے یاد رہنا خدا انہیں کیا کہا تھا تُوہا جی میرے ساتھ پر دوست خدا انہیں یہ نہیں پوچھا تھا کہ ٹھائی جمعنو صاحب تلالہ نے بہت زیادہ نام بہت مشکل ہے نہیں لیکن پروشل پوائنٹ یہ ہے کہ وہ یسوس کو دیکھنے کی پوشش کرتا تھا پوشش کرنی ہے یسوس کو جاننا چاہیں یسوس کے بارے میں جاننا چاہیں کہ وہ کون ہے کیا ہے ہم یسوس کو جانتے ہیں کہ یسوس کے بارے میں جانتے ہیں یسوس ہمارا واقف ہے کہ یسوس کے بارے میں ہم نے سنا ہوتا ہے کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہم بچپت سے لے کر آج تک یسوس کے بارے میں سنتے ہیں میرے والا صاحب یا کونچے سے بہت سارے دوستوں کے غیر وزر میں پیدا ہوئے ان کے لئے کتنا مشکل سائے ہیں کہ وہ کلام کو لے سکتے پڑھ سکتے یسو کے بارے میں جان سکتے یسو کی بات کسی نے کر سکتے اپنے رشتہ داروں میں کسی کو کہتے کہ مجھے عیسیٰ یا یسو کے بارے میں اور جانتا ہے کتنی مشکل تھی لیکن بہت سرے لوگ جو گیر قومنے سے آئے ہیں انہوں نے جاننے کی کوشش کی اور خدا مند نے اپنا حامل پر ریویل کیا آج ہمارے لئے یہ افسوس کی بات ہوگی کہ ہم پیدایشی طور پر مسیحی گرامہ میں اگر پیدا ہوئے ہیں ہم بچپن سے ہی کلام سن رہے ہیں اپنے کوئی رکاوٹ نہیں ہوں ہم یسو کے بارے میں جانتے ہوں لیکن یسو کو نہ جانتے ہیں how shameful that would be میں آپ مجھے جانتے ہیں میرے بارے میں جانتے ہیں آپ نے شاید میرے ویڈیوز دیکھنے ہیں میں آپ کے بارے میں شاید جانتا ہوں میں نے آپ سے کبھی بات کرتا ہے لیکن میں آپ کو پرسنل ہی نہیں جانتا بہت کم ہے جو شاید مجھے پرسنل جانتا یہی چیز ہے کہ ہم یسو کے بارے میں جانتے ہیں یسو کو جانا ہے جو ہے وہ بڑا ضروری ہے لیکن آگے لکھا ہے کہ بھیڑ کے سبب سے دیکھ نہیں سکتا تھا اور اس کے بارے میں بہت اور بھی پرامنجز میں وہ کیا دیا تھا خدا مجھے سوسی نے کہا کہ جب بیج ڈالا گیا تو کچھ بیج جو ہے وہ جھاڑیوں میں گرا اور وہ اگھ نہ سکا چھوٹا ہی رہے گا کیوں کیونکہ دھیڑ کے سبب سے وہ اگھ نہ سکا اس کا قد چھوٹا رہے گا بیج آج ہمارا گوانی قد کئی دفعہ چھوٹا ہے ہمیں یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارا گوانی قد کیسا ہے کونسی چیز ہے جو ہمیں مسیح کی محبت سے روکے گی کوئی ہے ایسے چیز نہیں لیکن ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو گھیڑ میں قصر ہوئے ہیں ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ان جھاڑیوں میں قصر ہیں متی دیر میں پاہ میں پڑے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے کہ وہ جو جھاڑی ہیں دنیا کی فکریں ہیں دولت کا رم ہے دولت کی خواہش ہے دنیا کی خواہش ہے تو گھیڑ جو ہے ہمیں جو گھیر لکھتی ہے وہ ہمیں چھوٹے قد میں نینے پر مجبور کرتی ہے ہمارا قد کیسا ہے خدا من میں افسیوں کی خط میں لکھا ہے کہ آپ ہم مسیح کے قد کے انتازہ کے موافق بڑے ہیں ہمیں اپنے قد دیکھتا ہے بھیڑ کے سبب سے نہ دیکھ سکتا تھا ہم ایسے کتنے لوگ ہیں جو بھیڑ کو دیکھتا رہتے ہیں پترس جب پانی پر چل رہا تھا تو جب تک وہ یسو کو دیکھتا رہا تب تک وہ چلتا رہا لیکن جیسے اس نے ان لہروں کی اس بھیڑ کو دیکھا جب اس نے دیکھا کہ تفاہر اس کے اوپر آتا ہے تو کیا ہوا کہ وہ ڈوبنے لگیا اس کو اس لیے یسو نظر نہیں آتا تھا کیونکہ بھیڑ بہت کی وہ بھیڑ میں گرا ہوا تھا اس کا قد چھوٹا تھا آج اگر یسو ہماری زندگی میں نہیں آتا اس کا ریزن یہ ہے کہ ہمارا روحانی قد چھو ہے وہ چھوٹا ہے ہم بھیڑ میں گرے ہوئے ہیں ہم دولت کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم دنیا کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم بیماریوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں کی فکر میں پڑے ہوئے ہیں ہم لوگوں کو خوش کرنے کی فکر میں ہیں ہم گلیسیا میں آتے دنے لیکن بھیڑ میں گرے ہوئے ہیں اس لیے یسو کو ہم نہیں دیکھ پاٹے حالانکہ یسو تو بھئی ہیں یسو تو کات کیسے بڑھے گا بچے کا کات کیسے بڑھتا ہے بچہ جب بڑھا ہو رہا تھا تو اس کے لئے کیا جنہی چیزیں ہوتی ہیں اچھی خوراک اچھی خوراک جس نے کہا کہ زندگی کی روٹی زندگی کا پانی اگر تُو کچھ سے مانتی تو میں تجھے وہ پانی دیتا کہ تیرے اندر سے پانی کی ندیاں جا رہی ہو جاتی ہیں حالیلویہ جو اس روٹی میں سے کھائے گا وہ کبھی گھوکا اور پیاسا نہ گھوکا کہتے ہیں آپ نے آبت نہیں ایک اور روٹی ہے جو کہ کھانے کی بڑی ضرورت ہے وہ یہ خدا کا کلام ہے آمین کت اگر ہم نے چاہیے کہ ہمارا پڑھے تو ہمیں خدا کا کلام پڑھنا ہوگا خدا کے کلام میں اپنا وقت سپینڈ کرنا ہوگا ہم میں سے کون ہے جو روز خدا کا کلام پڑھتا ہے روز تو ہم روٹی کھاتے ہیں تین ٹائم کھانے ہیں چار دفعہ بھی کھا لکھتے ہیں لیکن کلام کی دنوں میں پڑھتے ہیں ویک میں اگر ایک دفعہ روٹی کھائیں تو لگ سمجھ جائے گی لیکن ماری رو تڑکتی ہے کراہتی ہے بھوک سے مرتی ہے بھوک سے روتی ہے خدا کا رو جو ہے وہ گمکین ہوتا ہے کیوں؟ کیونکہ ہم دعا اور کلام دعا اور روزہ خدا کے کلام زندگی کی یہ روٹی جو ہے اس کو نہیں لے رہے جس کے ویسے ہمارا قدر چھوٹا ہے اور ہم یسو کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں کہ یسو کیا جاتا ہے لیکن اس نے ایک صدباب اس کا کیا لکھا ہے کہ اس کے دیکھنے کیلئے وہ دوڑا ہوئی ہے دل روزہ موسیقی